جائے مہتہ دی جائے مہ کمکھیا کمکھے وردے دیوی نیل پرت واشنی تم دیوی جکت ماتا یونی مدرے نمستو تے کمکھے کام سمپنے کامشوری ہر پریے کامنام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو تے کام دے کام روپستے سبگے سرسے وی تے کرومی درشن دے ویمسر کامار شدیے ام مہشانی مہامائے چامنڈے منڈمالی نی آیو آرگی ایشور دے ہی میں دیوی پرمیشوری ام جہنتی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا چھما شیوہ دھاتری سواہا سدا نمستو تے ام سرمنگل منگلی شیوہ سروہ سادی کے شرنے ترمبکے گوری نارائنی نمستو تے درگتی ناشی نی درگا چاہے جائے کالوی ناشی نی کالی چاہے جائے امہ رمہ برمانی جائے جائے سیتہ رادہ رگمانی جائے جائے مہا لکشمی نمستو بھیم نمستو بھیم سریشوری حری پریے نمستو بھیم نمستو بھیم دیانی دھی ام رم دندرگائے نمہا ام بم بھیروای نمہا دیو رادہ ٹوشٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستتی تنتر کو کیسے سمجھو گے کہ تنتر ہو گیا ہے جب تنتر ہو جاتا ہے تب منشی کو سپنے آنے لگتے ہیں ایک اس کو عدش شکتیاں سوچنا دیتی ہے سپنے کے مادھیم سے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب آپ سوتے ہیں تو پہلے گہری نیند میں سوتے تھے ایک نیند میں آپ کی سویرہ ہو جاتی تھی پرنتو اب تنتر ہونے کے بعد میں یدی آپ کی نیند رات کو بارہ سے چار کے بیچ میں کھلتی ہو اور آپ کو گندے گندے سپنے آتے ہو ہر دو چار دن چھوڑ کر کے یا پھر اماسیہ کے دن پرنیمہ کے دن یا چستی تیتھی کے دن یا دوتیہ کے دن یدی سپنے آتے ہو تو سمجھو آپ کے اوپر تنتر ہو گیا ہے کیا تنتر نہیں ہوا ہے پرنتو کوئی نے کوئی نکار آتما کرجہ آپ کے اوپر لگ چکی ہے یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کیونکہ آپ منوشے ہیں بھگوان نے آپ کو بھدھی دے رکھی ہے کہ میرے ساتھ اب ایسا کیوں ہونے لگا کہ میں گہری نیند نہیں سوتا ہوں جیسے ادھارن کے لیے لیے لیتے ہیں کہ جب پانی آنے والا ہوتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی سی بارک بارک چیٹیاں بھی اپنے آپ کے گروپ کو انڈے لے کر کے اپنے بل سے نکل کر کے اوپر کی اور چڑتی ہے چاہے گھروں میں ہو چاہے پیڑوں پودوں پہ ہو ملکہ ان چھوٹی سی چیٹیوں کو بھی معلوم ہوتا ہے پرکرتی کا کیا پرکرتی پریورتن ہونے والی ہے پانی آنے والا ہے جب وہ سمجھ سکتی ہے تو آپ تو منوشے ہیں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یدی آپ اصحج محسوس کر رہے ہیں اصامانی محسوس کر رہے ہیں چاٹن جیسا محسوس کر رہے ہیں کرود جیسا محسوس کر رہے ہیں آپ کی نیند اچھے سے نہیں ہو رہی ہے کھانی کے اندر من نہیں کرتا ہے کام کرنے میں من نہیں کر رہا ہے یا پھر گندے گندے سپنے آنے لگتے ہیں یا سپنے میں مرے وقتی نجر آنے لگتے ہیں تو آپ سمجھ جاؤ نکارات میں پرجاب کے یہاں پہ آ چکی ہے یہ سمٹم ہے آپ پہلے پوجا بہت کرتے تھے پر آپ پوجا کرنے کا من نہیں لگتا پہلے بھوجن بناتے سمیں سواد آتا تھا پنتو اب بھوجن میں سواد نہیں آتا ہے پہلے امہ آسیا کو شانتی رہتی تھی پنتو اب امہ آسیا کے دن گھر کے اندر کلیش ہوتا ہے یا دی آپ تھوڑے بہت بھی سمجھدار ہو تو ان سمٹم کو آپ سمجھو گے اور محسوس کرو گے کہ آپ کے اوپر تنتر ہو گیا ہے آپ کے پریوار کے اوپر تنتر ہو گیا ہے جب سوریاس تو ہو جاتا ہے تو پکشی وہ بھی اپنے اپنے گھونسلے کو چلے جاتے کیونکہ پرکرتی کو سمجھتے ہیں کہ افسوریاس تو ہو گیا ہے رات ہونے والی ہے وہ تو مک پرانی ہے پرانتو آپ تو منشع ہو بھگوان نے آپ کو دل دیا دماغ دیا بدھی دی گیان دیا ویویک دیا پھر بھی آپ یدی ان سمٹم کو نہیں سمجھتے ہو تو آپ مرک ہو اپنے پریوار کو گھڑے میں ڈال رہے ہو یدی آپ کے مرے ہوئے پتا دادا پردادا سپنے میں آتے ہو گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ساپ کے نکلنے دک جاتے ہو جو پہلے نہیں نکلا کرتے تھے پندوق اب نکل رہے ہیں تو سمجھ جاؤں آپ کے اوپر تنتر ہو چکا ہے آپ کے یہاں پہ پتر آپ کے یہاں پرویش کر چکے ہیں اس کا علاج کروئیے نیتہ دھیرے دھیرے تنتر شریر کے اندر گھر کے اندر پرویش تو ہو جاتا ہے پر وہ اور بھی انی آتماوں کو بلا لیتا ہے آپ کے ساتھ یدی ایک پریتھ لگیا ہے آپ کسی تیرہے چورہے سے گزرتے ہیں تو آپ کے شریر کے ساتھ ایک دو پریتھ اور جڑ جاتے ہیں کیونکہ آپ کی اورہ خندیت ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پریتھ اس کے ساتھ چل رہا تو میں بھی چڑ جاتا ہوں اس طریقے سے ایک سمائے کے بعد میں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے بہت سارے پریتھ جڑ جاتے ہیں اور وہ سب پھر آپ کے مادھیم سے بھوجن کرتے ہیں پانی پیتے ہیں کچھ چاٹن گھرواتے ہیں گھر کے اندر کلیش کرواتے ہیں لڑائی جھگڑا کرواتے ہیں اشانتی ہوتی ہے برکت ختم ہو جاتی ہے پیسہ نہیں بچتا ہے سروس چھوڑ جاتی ہے یہ دھندہ پہ بیٹھے ہیں پر کوئی گرہاک نہیں آئے گا کیونکہ آپ کے مکھ دروازے پر دکان کے مکھ دروازے پر پریتھ کھڑے رہتے ہیں وہ کسی کو نہیں آنے دیتے ہیں اور ایک سمائے ایسا آئے گا کہ آپ آتمتیا کرنے کو مجھبور ہو جاؤ گے من میں آتمتیا کرنے کی اچھا ہوگی پر تو آتمتیا بھی نہیں کر پاؤ گے کیونکہ پریتھ ہیں ساتھ میں وہ آتمتیا نہیں کرنے دیں گے جیون بوجھل ہو جائے گا جیون جینے کی اچھا نہیں ہوگی کوئی پویتھر کام آپ نہیں کر سکتے کوئی پنی کا کام آپ نہیں کر سکو گے اس طرح پاپ کے گردھ میں گرتے ہوئے آپ بھی پریتھ یونی کو پرابت ہو جاؤ گے اسی لیے سمائے رہتے سندرکانڈ کا پاٹ کروائیں اکھنڈ رامائن کا پاٹ کروائیں سیدھرگا سفسطی کا ہون کروائیں گھر کے اندر ردرا بیشے کرائیں گھر کے اندر مہامت تنجے کے جب کروائیں گھر کے اندر ہنمان جی اور بھیرہ جی کا ہون کروائیں تب جا کر کے آپ کے شریع سے یا گھر سے نکارات میں کرجہ جائے گی انیتہ نہیں جائے گی اور پھر بھی نہ نکلے پھر بھی اگر آپ کا من ویسا ہی ہو تو پھر کسی اچھے سادھک ویکتی سے ملیے کسی اوجہ کے چکر میں مت فضی آئیے گونیا کے چکر میں مت فضی آنا بھوپا کے چکر میں مت فضی آنا کسی مولا کے چکر میں مت فضی آنا مولوی کے چکر میں مت فضی آنا اور اگھوری اوگھڑ کے چکر میں مت فضی آنا تو اور زیادہ برباد ہو جاؤ گے کسی سادھک سے بات کریں وہی آپ کا ایک کام کرے گا ماں بھگوٹی جگہ جنی آج شکتی بھوانی آپ کو صد بدھی دھے صد راہ پر چلنے کے لیے ساہس پردان کریں سکھی رہیں سوست رہیں پرسن رہیں جے مات دی جے مات کمکہ